اسلام علیکم ناظرین میرا نمی غلام مرتضہ ہے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کے پروگرام نیوز پلس میں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وزیر آزم سے سینئر صحافیوں کی گفتگو ہوئی ان سے ملاقات ہوئی خاص طور پر اسلام آباد سے گئے ہوئے جو بہت سارے انکرز تھے ان میں موجود تھے لیکن اس میں بھی سیلیکٹیو ہی میڈی میڈیا کو بلایا گیا متعدد چینل کے کسی بھی صحافی کو نہیں بلایا گیا اور اپنے تین اپنا ایک نیرٹیو دیا گیا خیر یہ گلہ شکو اپنی جگہ پر خبریں جو موصول ہوئیں اس میں یہ بتایا گیا کہ وزیر آزم عمران خان صاحب نے کہا کہ آپوزیشن صرف این ارو چاہتی ہے منتخب وزیر آزم وہ استیفہ نہیں دوں گا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان کون ہے اور کہاں تک برداشت کر سکتا ہے اس کے علاوہ مولانا کے دھرنے پر بھارت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں انہوں نے کہا ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے ان کی وجہ سے کشمیری شکو نقصان پہنچ رہا ہے انہیں کشمیر کا درد ہی نہیں ہے بہت سے حقائق کے جو سامنے لائیں گے مولانا فضل رحمان پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے میڈیا بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے دھرنے سے پاکستان کے دشمن مالک کو فائدہ ہوگا نواز شریف کے مستقبل کا فیصلہ عدالتیں کریں گی معیشت کے بارے میں بات چیت ہوئی اور کیا باتیں ہوئیں عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کتنے پر اعتماد ہیں مارچ سے متعلق ان کی کیا سوچ ہے عمران خان صاحب کی پلاننگ کیا ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ اور ان سارے مسائل میں وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن میں وہ سب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار پی جے ہمارے صد موجود ہیں میرے صاحب بہت بہت شکریہ آپ سکائب سے ہمارے صد جڑ رہے ہیں سر آپ اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں وزیراعظم صاحب نے صحافیوں سے بات کی سر کیا باتیں ہوئی اس میں کیا ماحول تھا کن کن ٹاپکس پر بات ہوئی دیکھیں دیکھیں غلام مرتضی سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر کے آگے بیٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے قولیٹی آف قویسٹنز دیکھنا ہے آپ کا قولیٹی آف قویسٹنز نہیں تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی ادھر کوئی مزاق میں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی which i thought was not appropriate as far as the prime minister briefing is concerned پرائم منسٹر نے آتے ہی کہا کہ بھائی میں اپنے جو financial visits ہیں میں ان کو ساتھ لے کے آئے وہاں ہوں اور میں یہ جو بھی آپ نے سوال کرنے آپ ان سے سوال کریں وہ chairman ایک بی آر شبر زہدی بھی آئے ہوئے پھر اس کے بعد عمر ایوب بھی آئے ہوئے اور ان کے اور جو financials تھے وہ بھی آئے ہوئے اب سوال انہوں نے کہا کہ میں تین سبجک پر بات کروں گا معیشت پر کروں گا کشمیر پر کروں گا تو پھر کہا بھی چلو پہلے میں کشمیر پر شروع کرتا ہوں تو کشمیر پر بات چیت ہوئی سوال آئے یہ ہوئے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آگے نہیں چلی میں نے سوال کیا کہ وزیر آزل صاحب ہم کشمیر کے جو بات کر رہے ہیں آج یہ چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے درمیان ہیں ہم نے یہ بات کرنی ہے انٹرنیشنل پورڈیم پہ انٹرنیشنل فرنٹیا پہ اور ہمارے جو کشمیر سنٹرز نے برسلز میں لنڈن میں اور واشنگٹن میں یہ انڈیا نے بند کروا دی ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی رو بڑی تک رہی ہے اور ہم بیک فٹ پہ ہوکے ہم نے اپنے سنٹرز بند کر دیئے تو میں نے کہا سر یہ آپ انفیشو ایم بیسیز ماں کھولیں تو اس کا جواب مجھے نہیں آیا پھر رانہ ببشر میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے رانہ کو کہا میں نے کہا you put a question تو اگر بعد میں question ہوا جس کو میں نے follow up کیا انہوں نے کہا کہ ہماری ایم بیسیز کام کر رہی ہیں میں نے کہا جی ایم بیسیز یہ responsibility وہ نہیں لے سکتی جو کہ کشمیر سنٹرز کرتی ہیں یہ جلوس بھی نکالتے ہیں لنڈن میں برسلز میں کہیں بھی یورپ میں کہے دو یہ نکالتے ہیں اس کے بعد یہ جو ایم بیسی ہے اس کا ایک limited آپ کہہ لو کہ ایک role ہوتا ہے بہرحال اس میں بات چیت چلتی رہی بعد میں میں نے شبرزہدی صرف کہا میں نے کہا جی آپ وزیراعظم کو اور ان کے منسٹر سے کہا کہ وزیراعظم کو please advise کریں guide کریں ہمیں چاہیے اور یہ سب نے مجھ سے agree کہ آپ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں اب آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں ہم یا مٹھو غلام مرتضہ بن جاتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے چار لہریں نگا لیے چھے جلوس کر دیے اور ہمیں کشمیر مل جائے گا کشمیر آپ کو اس طرح نہیں ملے گا جب تک انٹرنیشنل آپ کی جو فورم ہے وہ انڈیا پہ سینکشنز نہ لگائے سینکشنز لگائے گا انڈیا کو تکلیف ہوگی وہاں انڈیا ریاکشن دے گا اور کیا کیا سوالات ہوئے آپ کی طرف سے تو سوال ہوئے مبشنی بعد میں اور کیا کیا سوال ہوئے اور اس کے بعد مالک نے کیے کاشف بھباسی نے کیے سوال معیشت پہ سوال کیے اب وہاں جو ایسے سوال آ رہے تھے تو وزیراعظم نے مالک کو کہا مالک دیو وانٹو کم اور جوائنس منسٹری اب دیو قویشن ہے کہ آپ کے پاس دیکھو شبر زیدی جیسے لوگ بیٹھے عمر ایوب ہے اور بھی آپ کے پاس لوگ بیٹھے دکٹر سنیا بھائی جو ایکسپارٹس ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کا زہری نسیم زہرہ اس نے سوال کیا اور عمران نے ٹوٹلی کہہ دیا کہ نسیم آپ آرام سے بیٹھ جائیں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے فنانس کا اور آپ اس کی ایکسپارٹ نہیں ہے تو آپ پلیز اس سے بات تک کریں خیر ایک ہوا پھر ان کی ٹیم نے جواب دینے شروع کیے جس طرح کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ رزاق داؤ ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ کمپلینٹ گئی پرائم نسٹر کو کہ مشکل وقت پہ گورنڈ کو کوئی ڈیفنڈ نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے وزراء نہیں آتے تو انہوں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیا کہ نظیم افضل چاند یہ اب کوارڈنیٹ کریں گے منسٹرز جو آپ کو چاہیے یہ منسٹرز آپ کو دلوائیں گے سو وچھ ای تھوٹ وزا گوڈ پوزیٹیف سٹیپ اور آج ہم نے رزاق داؤت کو دیکھ لیا ٹیلیویشن پہ اور بھی آپ دیکھیں کہ لوگ آئیں گے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی کانکریٹ بات نہیں ہوئی جس میں میں سمجھتا ہوں مولانا کے مارچ دھرنے سے متعلق کوئی بات ہوئی مولانا صاحب ہاں جی دھرنے کے مطالق بلکل بات ہوئی اس میں یہ بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو آنے دیں گے انہوں نے کہا میں تو بلکہ آج آج نگوسیشنز ہو رہی ہیں تو میں نے تو کہا بات کرے ان سے تو اس سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انٹیریر منسٹر کے پاس تھا میں صبح اور کل انہوں نے کلیر لکھا ہے کہ ہم ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیں گے جس میں آپ کہلو کہ پروکیشن ہو یا یا ڈنڈے بازی ہو اس سے پہلے غفور حیدری صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رزاکار آئیں گے اور رزاکار سب کو کنٹرول کریں گے میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈنڈے لے کے رزاکار کنٹرول کریں گے ادھر سے کراچی میں یہ وہ کنگ فورج یہ جوٹسو یہ پی ٹی آئی تیار کر رہی ہے یہ تو کیا یہ یہ کوئی میچ ہو رہا ہے لڑائی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم یہ ٹاکس جو ہے اگر یہ جلسہ اور یہ جلوس آ گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اسلام آباد کو آپ نے فیملی سٹی ڈیکلیر کی ہے یہ بڑا برا نیگٹیو جائے گا اب مولانا صاحب میں اب عقل آتی ہے یا نہیں آتی ہے یہ اب ہم آگے آپ کے سامنے اچھا جو سارا محول رہا ایڈ ڈا اینڈ جو جوابات سوالات ہوئے اور اس کے بعد جو جوابات دیئے گئے اس کا اینڈ ریزلٹ آپ نے کیا نکالا وزیراعظم کتنے کلیر تھے پاکستان کے ایشیوز کے اوپر کتنے کانفیرنٹ تھے مولانا کے مارچ پاکستان کی معیشت پاکستان کی ڈپلومیسی اور آخر کار یعنی اینڈ ریزلٹ آپ کے ذہن میں کیا ہے اور جو صافیوں ظاہر آپ اینڈ پہ کٹھے ہوئے ہوں گے گپ شاپ ہوئی ہوگی تو کیا کنکلیون نکالا آپ نے غلام ارتضاء اینڈ جب ہوا اور اس سے پہلے ان کو سوال ہوا کہ جی نواز شریف کی طبیعت بڑی خراب ہے تو آپ ان کو جانے لیں تو انہوں نے کہا بھئی میں کیسے جانے دوں یہ تو میری اس کی اتھارٹی بھی نہیں ہے یہ تو کورٹس آلاؤ کریں کہ تو وہ جائیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زرداری صاحب کے لیے بھی یہ انہوں نے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دیکھیں آپ جو مجھے گالیا صبح سے لے کے شام تک دیتے ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں میں بھی پاکستانی ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو کرپشن کی بات کر رہا ہوں ان کے باہر جانے کا انہوں نے کہا کہ میں نے چیف منسٹر کو پوری انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ چیف منسٹر ہر قسم کی سہولت اور اس میں کوئی کتائی اور کوئی کمی نہیں آنی چاہیے کہ جس میں چیف منسٹر کہیں پیچھے رہ جائے لواز شریف کی اس کی ہیلتھ کے لیے اور ڈاپٹر یاسمین راشد جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو اپنا کام کر رہی ہیں صحیح بٹ اب ان دی اینڈ ان دی اینڈ غلا مرتضی جو آپ بات کر رہے ہیں یا مجھے چاہیے ایسی انٹر ایکشن سے کوئی ریزلٹ آئے یہ ریزلٹ نہیں اس میں ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے بڑے کلیر ہے بڑے فوکس سے لیکن انفوشنیٹلی ہماری لائن آف کوشننگ ہمیشہ میں نے نواز شہیر صاحب کے ساتھ آگے دیکھا زمداری صاحب کے آگے دیکھا اور آج عمران کے آگے دیکھتا ہوں آپ کوشن وہ کرو جو پوزیٹیو ہو اور یہی عمران نے بات کی کہ اس کو مالک کو اور میں خیال ہاں مالک کوئی کہا کہ آپ صرف ایک وینے کے لیے پوزیٹیو ہو جائیں آپ دیکھیں کہ ملک آگے چلے گا لیکن کم از کام آپ پوزیٹیوٹی دکھائیں آئی ٹھیک یہ ایک فوکس انفوشنیٹلی کالنسیشن میری صاحب جو بزنس کمیونٹی سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی بزنس مین سے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا تھا اس بارے میں کچھ بات کی تھی انہوں نے نہیں جو آرمی چیز سے بزنس بات ہوئی ہے آبیسلی پرائیم نیسٹر اس وقت نہیں تھے لیکن یہاں جو بات ہوئی ہے آئیم شور یہ بزنس والے بالکل آئیں گے اور ان کا حق بنتا ہے بکوز یہ رن کرتے ہیں معیشت اور اگر میں نے پرائیم نیسٹر کو کئی دفعہ ایڈوائز کیا ہے میں ان کو ٹیکس کرتا ہوں ووٹس ایپ پہ ہر چیز ان کو بتاتا ہوں دیکھو ہمارے پاس بڑے بڑا برین پڑا ہوا ہے بہت بڑا برین پڑا ہوا جو معیشت کو رن کر سکتا ہے اکیل ڈیڈی کا میں نے نام دیا ہے اکیل ڈیڈی کا میں نے نام دیا ہے میں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کی سرویسز لے میں نے شوقت عزیز کا کہا ہے میں نے کہا جی آپ ان کو فنانس منسٹر لے کے آجیں آپ ان لوگوں کو لے ہم ان کو کیوں کٹ آف کر دیتے ہیں تو مجھے جواب نہیں آیا بات ایم شور کہ یوں نو ہی ماس بی تنکن آباوٹ ایٹ بکوز اور میں نے تو اتنا غلام مرکزہ کہا ہے یار پیپلز پارٹی میں مسلمی غنون میں آپ کو کوئی قابل آدمی نظر آتا ہے آپ انڈیکٹ کرلو یار آپ نے یہ نہیں کیے ہوئے ابھی آپ انڈیکٹ کرو ہم نے اس کو ملک کو چلانا ہے ٹیکو اس کو نہیں چلانا ہے تو اوورال فائنل کنکلوزن کیا نکلا اس میٹنگ کا اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا اور جو ساری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد اس کا کیا فائنل نکلا کہ عمران خان صاحب نے یہ میٹنگ کیوں کال کی کیوں بلایا ایٹنگ یہ امریکہ سے آئے چائنہ سے آئے پھر ایران اور سعودی ریبیا سے آئے اور یہ بھی انہوں نے بات کی کہ دیکھو میں بڑا سعودی ریبیا کا کہا کہ میں اگر جنگ ہوتی ہیں ان دونوں کے درمیان سعودی ریبیا پاکستان کی طرف دیکھے گا اور اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی کیونک کہا جاتی ہے ایران ہمارا نیبر ہے ہم سائیڈز نہیں ہم ایک ہی کر سکتے ہیں کہ میڈییشن آج انہوں نے فورن منسٹرز کو پشھ کیا ہے کہ یہ سعودی ریبیا کا فورن منسٹر اور ایران کا فورن منسٹر یہ پاکستان آئے اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں ایٹنگ یہ میڈییشن کے رول ہے ہمارا اور یہ بڑا مشکل اور بہت کٹن میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک محلے میں چلا جائے گا اگر پاکستان نے کسی کی سائیڈ لی تو وہ اس کو پتہ ہے اور امریکہ کی بھی انہوں نے پریزیڈ ٹرام کی بڑی کھل کے انہوں نے بھی باتیں کر دیئے گی بہت شکریہ آپ نے بڑی انفرومیشنز ہمیں دیئے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس کے اوپر بات کریں گے یہ معاملہ ہوا کیوں یہ صحت اس حد تک کیوں پہنچی اور وہ روبہ صحت کیوں نہیں ہو رہے اور روبہ صحت ہونے سے اور کیوں یہ ہوا اس کے درمیان میں اب کیا چل رہا ہے کیونکہ اس وقت ہم درمیان میں کڑے ہیں اس کے پر پورے پاکستان کو کنسرنز ہیں چاہے وہ ان کے اوپننٹ ہیں چاہے وہ ان کے حامی ہیں وہ سب ان کی صحت کے بارے میں کنسرنٹ ہیں تو بات کریں گے ڈاکٹر آتف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو اسی وارڈ میں ہیں اور وہاں کے سینئر گیسٹرنٹولوجسٹ ہیں میڈیسن ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیا اوبزرویشن ان کی کیا ہوا کیا ہے اب کیا پوزیشن ہے اور کیا کیا پاسیبیلٹیز ہیں پاکستان میں علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب علیل ہیں واقعی علیل ہیں ان کی بیماری واقعی تشویشناک ہے پریشانی والی بات ہے دو تین دن ہو گئے ہیں باقاعدہ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر بہت کنفیشن ہے لیکن جو چیزیں کلیر ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ نہیں بن پا رہے ہیں بہت کام ہو گئے تھے دوبارہ سے انفیوز کیا گیا پھر دوسری طفعہ انفیوز کیا گیا لیکن وہ مسلسل گروہ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لیے ڈاکٹر تاہر شمسی ہے ہمیٹالوجسٹ ہیں ان کو جو بلڈ ڈیزیز سے ایکسپرٹ ہیں کراچی سے بلایا گیا آخان یونیورسٹی سے ڈاکٹر فاطمہ کو بلایا گیا وہ آئی ہیں وہ اپنا ڈائیگنوسٹک بنا رہی ہیں اس کے علاوہ ناصر بخاری صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم بھی بنی ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا تاہر شمسی صاحب یہ پہلے ڈاکٹر تھے جنہوں نے چلڈن آسپٹل میں بچوں کا بون میرو ٹرانسپلنٹ پاکستان میں سب سے پہلے کیا تھا یہ کلیر ہو چکا ہے کیونکہ دو خطرے تھے ایک خطرہ یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نواز شریف صاحب کو صحت کامل آجلہ عطا فرمائے یا ان کو بلڈ کینسر ہے اور چونکہ شہباز شریف صاحب کو بلڈ کینسر ہے تو شاید ان سے کسی طور پر کوئی انہیریٹر نہ ہو یا کچھ چیز نہ جڑ رہی ہو لیکن بلڈ کینسر نہیں ہے دوسری بات ہے کہ انٹی بائٹکس کچھ ایسی لے لی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بائٹ بلڈ سیلز کم ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ گروڈ ری جنریٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیوں اس کی کاؤزز کیا ہو سکتی ہیں کیونکہ کچھ وائزز یہ بھی ریز ہو رہی ہیں کہ شاید انہیں سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے کچھ ایسی میڈیسن دی جا رہی ہیں یا خون پتلا کرنے والی میڈیسن جو ہیں ان کی وجہ سے کوئی ایفیکٹ ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی باتیں ہیں لوپرین جسے بولتے ہیں میڈیسن کے جو سالٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے تو اب بہرحال ایک ڈائیگنوستک بنی تو تاہر شمسی صاحب ہیں ان کی ایک ہمارے صافی دوست ان سے بڑی پرانی شناسہ ہی ان سے بات ہوئی ان کی ڈیٹیل میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان میں اس کا علاج تو موجود ہے لیکن یہ بہتر ہوگا کہ وہ بیرون ملک میں علاج کروا ہے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں بہترین قابل ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں اب ظاہر ہے پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے کہ ٹوٹل سواب دید ہے یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی کہ وہ بیرون ملک علاج کروانا چاہتے ہیں یہ پاکستان سے علاج کروانا چاہتے ہیں اور دوسری سواب دید یہ تب تیہ ہوگی سواب دید جب اسلامباد ہائی کورٹ سے کل کیس لگ چکا ہے کل اس کی ہیرنگ ہونی ہے بلالیا گیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو نیپ کو ڈاکٹرز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اب ظاہر ہے ڈاکٹر طاہر شمسی جو ہیں ڈاکٹر فاطمہ ان کا جو کنکلوجن ہوگا رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے یہ کچھ حد تک پلٹیکل بھی بن جاتا ہے ایشو اور کچھ حد تک جان کو خطرے والے معاملات بھی بن جاتے ہیں تو اس ساری باتوں کو بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر آتف چودری صاحب جو کہ ریجسٹر آرہے ہیں سرویسرل کے اس وارڈ کے جہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب ایڈمیٹ ہیں اور اسی وارڈ کے اندر جہاں پر مریم نواز صاحب بار شہباز صاحب صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ہم آپ کو اکثر اوقات ڈاکٹرز کے ایشوز کے لیے بلا رہے ہیں وہی حکومت جو آپ کے ایشوز کو سنتی نہیں تھے آج آپ انہی کا علاج کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں یہ ایک بات کا شاخصانہ بھی ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی سے نہیں بھاگ رہے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری بھی کر رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھائیے گا کہ یہ ڈیزیز کیوں ہوئی ہو سکتی ہے دیکھیں جب نواز شیف صاحب کو سرسیس ہاؤس پر شیفٹ کیا گیا تو ان کی پوری سیل لائن کے اندر صرف پلیلیٹس کام تھے تو اس کی دو تین میجر میجر وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی بھی قسم کا ویرل انفیکشن جو ویرل انفیکشن ہے وہ پلیلیٹس کو کام کر سکتا ہے باڈی کے اندر اس لیول تک گرا سکتا ہے کیونکہ ڈینگی چل رہا تھا سیزن ڈینگی ایک ویرل انفیکشن وہ ہے تو زیادہ تر سب کا دھیان گیا کہ یہ موز پر بھی ڈینگی ہوگا جس کے جیسے پلیلیٹس کام ہو جاتے ہیں لیکن جب ڈینگی کا ٹیس کیا گا تو وہ نیکٹیو ہوا نیکٹیو آیا تو وہ تشویش مزید بڑی تو وہ سیکلین کی طرف بڑے کہ جو نواشیو صاحب ہیں وہ انٹی پلیلیٹ میڈیسنز لے رہے تھے دل کی انہیں پہلے دل کی بیماریاں تھی جس کے لیے وہ میڈیسن لے رہے تھے لیکن وہ اس میڈیسن کے اندر اس حد تک پلیلیٹس گر جانا یہ بھی ریر چیز تھی تو اس کے ساتھ میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانتی کہ اتنے اس حد تک نہیں جانے سے ہو سکتا ہے لیکن بہت ریر لی ایسا ہوتا ہے تو موڈ نے مزید ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا اس کے اندر جو اگلا جو نمبر آ جاتا تھا وہ کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز کا آ جاتا یا کینسر کا آ جاتا تھا کینسر کی سمجھ جو آج ہے آٹو ایمیون کیا ہے یہ آٹو ایمیون ڈیز ہے کوئی کسی بھی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر ایک ایسا ایمیونٹی کا سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے جو باڈی کے اندر بجائے آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کی ایمیونٹی ہے وہ آپ کی جو اندر کی بیماریاں اسے خلاف لڑتی ہے اگر یہی ایمیونٹی کے اندر کچھ خامی پیدا ہو جائے اور یہ آپ کی ہی کسی باڈی کے پارٹ کے خلاف لڑنا شروع کر دے تو ایک ڈیزیز جنریٹ ہو جاتا ہے کینسر تو کلیر ہو گئے نہیں ہے آپ آٹو ایمیون پر جا رہے ہیں یہ آٹو ایمیونٹی کے اوپر جا رہے ہیں جو اب تہا شمسی صاحب آئے ہیں اور میڈم فاطمہ ہی ہیں تو ان بورڈ نے یہ مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ان کی تمام رپورٹس دے کے کہ انہیں آئی ٹی پی ہے ایڈیوپیتھک تھنوبوسیٹوپینیا یہ آٹو ایمیونٹیز ہے جو کسی بھی وارس کی وجہ سے ہے کسی وجہ سے بھی یہ خود با خود بھی انیشیٹ ہو جاتی ہے باڈی کے اندر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کسی اللہ کی کرنی کہہ سکتے ہیں جو کہ پلیڈلٹس کو اس حد تک گرا دیتی ہے اور وہ اس کے لیے ان کی ٹیٹمنٹ بھی سٹارٹ کر دی گئی اب اس کی فردر انویسٹیگیشن کیا ہے یعنی کہ اب یہ ڈیزیز یعنی فائنل ہو چکی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو فیصد یہی ڈیزیز ہے دیکھیں میڈیکل جو ہے فیلڈ اس کے اندر ہنڈر وڈ ہنڈر پرشن کچھ نہیں ہوتا اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی پی ہے تو ہم اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی پی ہے اور باقی نہیں ہے تو فردر ٹیسٹ تو ڈیفینٹی ہوں گے جیسے پیٹ سکین میرا خیال ہے بورڈ اس کو پیٹ سکین ضرور کروائے گا ٹھیک ہے وہ ہوگے راضی میرا خل وہ جا رہے ہیں کیونکہ وہ لیبل ہو جائے کہ وہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں بلڈ کینسر وغیرہ وہ نہیں ہے آئی ٹی پی انیشل وہ ڈیاغنسز بنا ہے اور اس کے ساتھ ان کی ٹیٹمنٹ آج انہیں سٹیورٹ دیئے گے امینو گلوبرنز دیئے گے اور کافی زیادہ ہم پور امید ہیں ہم ڈاکٹرز کہ اس سے ان کے پلیلیٹس بڑھیں گے ٹھیک ہے لائنز کیا ہے یعنی اب جب آئی ٹی پی ہو جائے پیشنٹ کیا ایسے آتے ہیں پاکستان کے اندر تو اس کا پھر ٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں ٹیٹمنٹ تو بلکل پیشنٹ آتے ہیں یہ کوئی انکومن ڈیزیز نہیں ہے اکثر اوقات ہم ان کو اپنے وارز میں ٹیٹ کرتے ہیں اور وہی اس کا پیٹسا لائن آف ٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر بھی وہی ٹیٹمنٹ ہوگی امریکہ کے اندر بھی وہی ٹیٹمنٹ ہوگی آپ کو سٹیوریٹ دینے ہوتے ہیں آپ کو امینو گلوبرنز دینے ہوتے ہیں اور آپ اسی طرح پروگرس کرتے ہو اگر ان سے بہتری آ جاتی ہے اور تو ویلن گوڈ آپ انہیں continue کرتے ہو سٹیوریٹس کو continue کرتے ہو اگر ان سے بہتری نہیں آتی تو آپ فردر سٹیپس کی طرف جاتے ہو لیکن سٹیرویٹ میں دیکھیں وہ سی کے ڈی بھی ہے آئی تنک ہے کیا ان کو کنی ڈیزیزیز ہیں نون ڈیابیٹک ہیں نون ہائپرٹنسیو ہیں ہارٹ کے پیشنس ہیں یہ چیزیں تو ہیں اور یہ بھی چیزیں آپ کے بعد آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب سٹیرویٹ دیتے ہیں تو ہائپرٹنسیو جو چیزیں ہیں وہ ورس ہو سکتی ہیں لیکن ابھی ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی فوری طور پر لائف تھریٹنی چیز کیا ہے وہ تولتے ہیں چیز کو کہ اس ڈیزیز کونچھ ڈیزیز فوری طور پر لائف تھریٹنیگ ہے تو اس کو پہلے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور باقی ڈیزیز کو منز کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں سیسا سی پوزیشن ہوتی ہے جس کے اندر ڈاکٹرز ایک سیسا کی وہ پوزیشن میں اگر خدانہ خواستہ بڑی امید ہے بڑے بریلینڈ ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس یہاں پر ٹیم بڑی زبرد تائش شمسی صاحب کا بڑا نام ہے اور یہاں سرویس ہوسپٹلے بڑے بہترین ڈاکٹرز ہیں خاص طور پر آپ کو میڈیسن ڈیپارٹمنٹ بڑا زبردست کام کرتا ہے اگر خدانہ خواستہ پلیٹ لیٹس نہیں بڑھتے تب کیا راست ہے دیکھیں اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ بھی چانس ہے کہ آپ سرجی کریں سپرین ایکٹمی کر دیں آپ سرجی کریں سپرین نکال دیں اس کے اندر سپرین ہے وہ پلیٹ لیٹس کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرائی کر رہی ہوتی ہے تو جب آپ سپرین کو اردو میں تلی کیا کہتے ہیں جب وہ سیل لائنس وہاں سے ہو کے پھر آپ کی پوری باڈی میں جاتی ہے تو جب انہیں نکال دیں تو سیل کی ڈسٹرکشن کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک چانس ہے تو یہ ڈیفرینٹ آپشنز ڈیفنیٹلی لیے جائیں گے لیکن آئی ہوپ کہ اس سے کافی بہتری ہو جائے گی وہاں تک نہ جانا پڑے کیونکہ اگر یہ سٹیرویڈز یا ایمینو گلوبنز اگر فیل ہوتے ہیں تو آنے والے جو جتنے بھی چانس ہیں وہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے کیا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہی ہے جس بھی کنٹری میں جائیں گے یہی ایس او پیز فالو ہوں گے ہنڈرڈ پرسنڈ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کا بورڈ ہے انہیں جو ٹیٹ کر رہے ہیں اور زیادہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ فورن کالیفائیڈ پلس لوکل کالیفائیڈ ہیں اور یہاں ان کی سپیشلٹی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے اور میں پھر آپ سے وہ کہتا ہوں کہ ٹیٹمنٹ چاہے پاکستان میں ہو اس کی چاہے امریکہ میں ہو وہ ٹیٹمنٹ سیم ہوگی سیم ٹیٹمنٹ ملے گی یہاں کے ڈاکٹرز کی ٹیٹمنٹ میں کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ سیٹسفائیڈ کہاں ہوتا ہے پیشنٹ کی سیٹسفیکشن بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ کہیں بھی اگر یہ انہیں لگتا ہے کہ میں یہاں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو ڈاکٹرز کا یہ فرض ہوتا ہے کہ انہیں وہاں ریفر کرے جہاں پیشنٹ خود کو سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے اچھا یہ تھوڑی سی لیگل سائیڈ آ گئی یعنی کہ ہوتا ہے پیشنٹس کہتے ہیں میں اس ہاسپٹل میں نہیں رہنا چاہتا یا میں دو دن کی چھٹی کرنا چاہتا ہوں میں دو دن کے بعد واپس وارڈ میں آ جاؤں گا ایسی پوزیشن میں آپ چونکہ ریجسٹر آر بھی ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ پیشنٹ خود سے لکھ کے دیتا ہے کہ میں اس ہاسپٹل میں اب علاج نہیں کروانا چاہتا میں فلان جگہ پر جانا چاہتا ہوں لیکن وہ جو کچھ بھی کرے گا چاہے وہ ایک دن کی چھٹی لے کے کہیں جانا چاہے کسی اور ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لینا چاہے تو وہ اس کو ڈیٹن فارم میں کرے گا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ریکارڈ رکھ لیا جائے اور جب ڈاکٹر اسے کہیں اور ریفر کرے یا وہ کہیں اور ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ اس سے ڈنائے نہ کر سکے کہ میں نے یہ جو چوائس ہے اپنی مرضی سے لیے تو ڈیفرنٹلی ان کے پاس آپشنز ہیں ان کے پاس کھلے آپشنز ہیں لیکن میرے اپنا خیال ہے جہاں تک میاں نواز شریف سے کنٹینوز بات ہوتی رہی ہے بورڈ کی بھی اور ڈاکٹرز کی بھی تو وہ کافی حد تک سیٹیسپائیڈ نظر آئے ہیں ڈاکٹرز کی سٹرگل سے ظاہرہ میں پرسنل ڈاکٹر کی ایک اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے میں اس پر ذکر نہیں کرتا لیکن ظاہرہ قوم ساری جاننا چاہتی ہے میاں نواز شریف صاحب جب آئے تھے اس وقت ان کی ایموشنل کنڈیشن کیا تھی کتنے وریڈ تھے کتنے پریشان تھے یا نہیں تھے یا کانفرینٹ تھے اب جبکہ یہ پوزیشن آئی ہوئی ہے کہ ابھی ٹریٹمنٹ صحیح طرح سے بھی آغاز نہیں ہوا لیکن انیشیل ہو چکا ہوا کیا پوزیشن ہے ان کی دیکھیں ہم نے تو جہاں تک ہماری ان سے دیکھا ہے یا ملاقات ہوئی ہے ہم نے تو انہیں بڑا بریف پایا ہے ٹھیک ہے بڑے کمپوز تھے بڑے وہ ان کسی لیول کے اوپر انہوں نے یہ فیلنگ ہونے دیا کہ وہ کوئی وریڈ ہیں یا وہ کوئی خود کو کوئی لیڈ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ بورٹ کے ساتھ بھی بہت زیادہ کوپریٹ کیا اور وہ ان کی جو ان کی ہدایت تھی ان پر عمل بھی کرتے تھے اور ڈاکٹرز سے جو ڈاکٹرز چاہتے تھے وہ بھی انہوں نے پروائیڈ کیا حکومت کوئی ہرڈل کر رہی ہے یا فری ہینڈ ہے کہ ڈاکٹرز اب جس طرح آپ سوچتے ہیں جیسے بہتر لگتا ہے ویسے کریں دیکھیں میں گورنمنٹ کو بھی یہ دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے تمام بورڈ کو ڈاکٹرز کو فری ہینڈ دیا ہوئے کہ جس طرح کی جہاں کی سپیشلٹیز آپ کو چاہیے آل اور دا پاکستان وہ پروائیڈ کریں گے اور بورڈ کو یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح کی ٹیٹمنٹ چاہیے جس طرح کی ٹیٹمنٹ چاہیے جتنی مہنگی ٹیٹمنٹ چاہیے تو ہم پروائیڈ کریں اور کوئی باہر سے بھی ڈاکٹرز آ رہے ہیں باہر سے ڈاکٹرز نہیں کراچی سے ابھی اسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کوئی اطلاعات نہیں کوئی نہیں آ رہے ہیں مریم نواز صاحب آئی وہ کتنی کانفیڈنٹ تھی دیکھیں اب یہ تو ان کے فیملی میٹرز ہیں اگر میں دیکھیں کہ وہ کتنی کانفیڈنٹ تھی لیکن دیفنیٹی فیملی کے کنسرنز ہوتے ہیں اپنے مریز کے بارے میں اگر وہ بلڈ کا ریلیشن ہے تو دیفنیٹی فیملی کا پریشان ہونا ایک نیشنل عمل ہے اور ان کا کیر کرنا ان کا رونا یا ان کا فادر ہے تاہر ہے اور میرے خیال میں انہوں نے ویسے ہی بہیو کیا یا وہ کرتی ہیں جیسے ایک بیٹی ایک باپ کے لیے بہیو کرتی ہے اور انہوں نے کرنا بھی چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بڑی زبردہ صاحب نے انفرمیشن دیتے تو یہ ایک پکچر ہے اس وقت کی اب آنے والے دنوں میں پوری پوری کیپیٹل ٹی وی کی ٹیم پورا پاکستان دعا گو ہے میاں محمد دواز شریف کو اللہ پاک صحت ایک کاملہ آجلہ عطا فرمائے کیپیٹل ٹی وی کی پوری ٹیم ان کے لیے دعا گو ہے پاکستان کا جو بہترین برین ہے پاکستان کے سیاستدان ہے میٹرز الگ لو کے الگ میٹر ان کو ڈسکوائلیفکائے ہوئے وہ الگ بات لیکن ظاہر ہے وہ ایک باپ بھی ہیں قوم کے لیے انہوں نے کچھ تو سرف کیا ہے ایسا رہی ہے کہ سو فیصد ہی کو کرپشن کی ہے لیکن اللہ پاک ان کو صحت ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی ذرا ایکانومی کی ایک بات کرتے ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ بڑی سنتوں کا حجم چھ فیصد سے سائد سکڑ گیا ہے یہ کیا میٹر ہے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے بارے میں کہیں کہیں جس میں پنجابی میں کہتے ہیں ٹاوہ ٹاوہ کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ اچھی خبریں ملتی ہیں بہت ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ لیکن بری خبروں کی بہت زیادہ ہمیں بازگشت سنائی دیتی ہے روا مالی سال کے دوران پتہ چلا ہے کہ جو ابتدائی دو ماہ ہے اس سال کے یعنی جنوری فیبری اس کے دوران مالی سال بلکہ جو ہیں اس کے ابتدائی جو دو ماہ ہیں اس کے دوران بڑی سنتوں کا حجم چھ فیصد سے زائد سکڑ گیا ہے جس سے معاشی سسروی کا اظہار ہوتا ہے جو ملک میں بے روزگاری اور غربت میں اضافے کا سبب بنے گی ادارہ شماریت کے گزشتہ روز جاری آداد و شمار کے مطابق جولائی اور آگست میں لارڈ سکیل منفیکٹرنگ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں چھ آشاریہ صرف چار فیصد کمی واقع ہوئی ہے نمو کے سکڑنے کی شرح جولائی میں تقریباً دگنی رہی کیونکہ اس ماہ بڑی سنتوں کی شرح نمو منفی تین اشاریہ تین فیصد رہی خراب آؤٹپٹ کی وجہ سے قومی پیداوار میں لس ایم کا حصہ انیس برس کی کم ترین سطح یعنی تس اشاریہ ایک فیصد پر آ گیا ہے پندرہ بڑی سنتوں میں سے دس میں منفی نمو دیکھنے میں آئی جبکہ ٹیکسٹرل سیکٹر میں گروت آؤٹپٹ ایک فیصد سے بھی کم رہی پاکستان بیرو آف سٹیسٹکس کے مطابق آگست میں معاشی سسروی کی شدت زیادہ رہی جس میں لارڈ سکیل منفیکٹرنگ سات اشاریہ ایک سے زیادہ نہیں رہی اور بڑے پیمانے کی سنتوں جو کہ حکومت کی آمدنی روزگار کی فراہمی اور تخفیف غربت کی کوشنوں میں اہم کردار کرتی ہیں اس کی مسلسل گرتی ہوئی پیداوار نے اس اندیشے کو شدید کر دیا ہے کہ ملک کو طویل تر معاشی سسروی کا سامنا ہوگا آئی ایم ایف کی حالیہ رپورٹ میں جو روہ مالی سال ہے اس کے دوران پاکستان میں بیروزگاری میں کسی قدر اضافی کی پیشکوئی کی ہے ایک علیدہ رپورٹ میں ورلڈ بیک نے خبردار کیا ہے کہ 18 سال میں پہلی بار غربت میں کمی کا تسلسل رک گیا ہے خبریں یہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ملک میں حساس قیمتوں کے آشاری کے لحاظ سے ہفتہ وار مہنگائی کی عوصت شرہ 17 فیصد تک گر چکی ہے آئیے سارے معاملے پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی برائے معاشی عمور اور اسی سٹوری کو آج انہوں نے رپورٹ بھی کیا شہبان صاحب اسلام آباز سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شہبان صاحب بہت بہت شکریہ رانس صاحب آپ کے وقت کار رانس صاحب دیکھیں جی یہ جو آگست کے مہینے کا ڈیٹا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس میں جو پندرہ بڑی سنتیں ہیں پاکستان کی اس کی جو گروت میں منفی ہے وہ گروت ہوئی ہے یہ مسلسل آٹھمہ مہینہ تھا جنوری سے لے کہ اب تک ہر مہینے جو ہے جو بڑی سنتوں کی جو گروت ہوئی تھی پچھلے سال اس سے کے مقابلے میں گروت کم ہو رہی ہے تو یہ ایک انتہاری تشویشناک بات ہے اس کی جو بہت بڑی وجوہات ہیں اس میں جو پچھلے دو سال کی ایکنومک میس مینجمنٹ تھی اس کی وجہ سے پاکستان کے جو بہت سارے جو مالی خسارے بڑے پاکستان کا ترینٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑا تو ان خساروں پر کابو پانے کے لیے پاکستان تحریک انتائف کے حکومت نے جو سٹیبلیزیشن کی پولیسیز ہونے نے اپنائی ہوئی ہے اس کے تحرے یہ ایک بطاعدہ کوشش کے ذریعے جو ترقی کی شرعہ کا پہیا تھا اس کو سلو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ اب آپ کسی چیز کو اس کو اکنومک سلو ڈاؤن کرتے ہیں اس کی گروت کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہو سکتا ہے حکومت نے یہ سوچا ہو کے جو پہلے ترقی کی شرعہ پچھتے سال 6 فیصد تھی 5.4 تھی جو پی ٹی آئی کی پہلے سال میں گر کر تین شرعہ پین فیصد ہوگی تو اس کے دو شرعہ چار فیصد تھی یہ لانا چاہ رہے ہیں اس سال تو ہو سکتا ہی اس سے زیادہ ان کو جو ہے وہ پرابلم فیس کرنا پڑے اور اس کی وہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں دوسرا بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو روبیہ کی قدر میں کمی ہوئی اس کے علاوہ جو شرعہ سودھ ہے وہ اس سے تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد ہے چیک ہے جو شرعہ سودھ سٹیٹ میں پاکستان نے رکھا ہوئے جو مہنگائی کی شرعہ اس سے بھی کافی قدر زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ سنتوں کے لیے کرتے لے کر اپنے اپنے جو کاروبار کو چلانا وہ کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے اور تیسری بیڑے وجہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بھی کام ہو جاتی ہے مسائل کے طور پر جیسے گاریوں کی سنتیں ہیں گاریوں کی جو قیمتیں ہیں پچھلے تقریباً ڈیرھ سال میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے جو کے بہت زیادہ اضافہ ہے جس کی وجہ سے جو ایک آپ کا اپر میڈل انکم گروپ خاص طور پر اپر میڈل انکم گروپ اس کی بھی جو قوت خرید ہے اس سے وہ گاری باہر نکل گئی ہے تو اسی طرح اور بہت سارے آپ سیکٹرز دیکھیں گے تو لوگوں کے جب انکم اشریم کرتی ہے اور ان کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے تو پھر ان کے اخراجات کی پریوریٹیز ہوتی ہے ترجیحات ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں پھر لوگوں کا جو ان کی کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے جو خرچہ ہو وہ کھانے پینے پر ہو وہ بچوں کی تعلیم پر اور صحت پر ہو اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ باقی چیزن کی طرف خرچہ کرنے کی سوچتے ہیں تو یہ وہ سارے صورتحال جس میں سے پاکستان اس وقت بزر رہا ہے اور یہ کافی مخدوش قسم کی صورتحال ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے ریوائیویل کی فورت طور پر اتنے بڑے چانسز ہمیں لگ بھی نہیں رہے کیونکہ حکومت کی ایک بقائدہ کوشش ہے کہ کم از کم دو سال کی عرصت تاک ایکنومک سٹیبلائزیشن کی یہ پولیسیز رکھیں تو یہ وہ سارا عرصہ جس میں لوگوں کو تکہلیس کا ساملہ کرنا پڑے گا اس کا افیکٹ غربت اور بیروزکاری اور مہنگائی پر کیسے ہوگا رہا سب یہ بلکل یہ تو ڈائریکٹ ایک لنک ہے ایک بندہ جو ایک سیکٹری میں کام کرتا تھا اس کو ایک تنخواہ مل رہی کی جب وہ سیکٹری کی پروڈکشن پیدا بار کم ہو جائے گی تو مالک کے پاس دو ہی اوپسن ہیں یا سیکٹری بند کر یا بندے نکال کے اپنے خرچے کام کرے بندے نکالے گا تو بیروزکاری بڑے گی اور قربت بھی آپ کی بڑے گی تو یہ وہ سارے سیکٹریز انٹرلنکٹ ہوتے ہیں ایک چیز دوسرہ یہ کہ جب آپ کی ایکسپینشن ہوتی ہے جب ترقی ہوتی ہے تو پھر جو سنتی ہیں وہ بھی اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرتی ہے بہت سارے ایسی ساکٹریز انٹرلنکٹ ہوتی ہے جو شاید اپنی جو اس کی پیدا بار صلاحیت ہے اس کے ساڑھ سے ستر فیسٹ انٹرلنکٹ ہوتی ہے تو جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو وہ سو فیسٹ انٹرلنکٹ ہوتی ہے تو جو زیادی تیس فیسٹ اس کی پیسٹی ہوتی ہے اس کو چلانے کے بھی وہ نہیں نوکریاں پیدا کرتے تو اس وقت کام جو ہو رہا ہے اور اس وقت جو اوورال اکنومس کنیشنز ہیں وہ تو اسے برکل برعکس ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آئندہ بلکہ یہ چیزیں آپ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں آپ کو کسی نہ کسی گھر سے بھی آواز آنا شروع ہو جائے جو کہ ہماری نوکری میں کافی مسائل پیدا ہوگی یا کوئی کہہ گا کہ نوکری ملنی رہی خاص طور پر جو نوزوان جو مارکٹ میں آرہے ہیں ان کو نوکریہ نہیں ملنی اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ اگر آپ اگر میڈیا انجرسٹی بھی دیکھ لیں جو اگزیسٹن جاوب اس کو ریٹین کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے آٹو سیکٹر میں بھی ابھی تو جو پاکستان کی بڑے جو کار اسٹمبلرز ہیں انہوں نے اس کی جو پیداواری جو دن ہیں ان کو کم کیا ہے اگر یہ صورتحال اسی طرح آگے چلتی رہتی ہے تو یہ بائید نہیں ہے کہ ان کو بھی کچھ لوگوں کو نکالنا پڑ جائے تو اس وجہ سے یہ ساری بے روزیاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور غربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ریکوری کے راستے کیا ہے وہ پیٹرنز کیا ہے کیا کرنا ہوگا حکومت کو دیکھیں ان کو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بقاعدہ سکیم کے تحت حکومت خود ترقی کی شرعہ کو کم کر رہی ہے تاکہ ایکنومی میں سٹیبلیٹی ہے یہ تو یہ چیز لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا جو حل یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتیں ہیں اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں بہت سارے دوسرے ممالک میں امریکہ میں اور باقی کنٹریز میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو حکومت شرعہ سوٹ کو کم کرتی ہے سستے کردے دیتی ہے وہ ٹیکسس کے ریٹس کم کرتی ہے لوگوں کو انسانٹیویز کرتی ہے تو کاروبار میں پیسہ لگائیں نہ کہ وہ پیسے کو میں اپنے گھروں میں محفوظ کر لیں تو حکومت کو انسانٹیوز دینے کی ضرورت ہیں تاکہ کاروباری افراد کاروبار میں پیسہ لگائیں ایک اور فیکٹر جس کی وجہ سے پاکستان میں ترقی جو ہے وہ رک رہی ہے اگرامک جو سلو ڈاؤن ہو رہا ہے وہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے وہ اس طرح کے پیغامات دے رہی ہے کہ وہ کسی کو چھوڑے گی نہیں جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ان جیزوں کو بڑا تیلکولیٹ کہتا ہوتا ہے جب آپ کے ملک میں سیاسی ادم استحقام ہوگا تو جو آپ کا معاشی ادم استحقام اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے تو حکومت میں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو احتساب ہے اس کے لئے احتساب کے دیرنگور کا کام کرنے دیا جائے اور حکومت کے تام ہے حکومت کرنا اور ترقی کا پیہ چلانا وہ اس کی طرح حکومت اوجہ نہیں ہے بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ شہباز رانہ صاحب تینکیو ویری مچ آئیم اور تینکیو ویری مچ فور یہ ورڈر فول انیلیسیز یہ سٹوری بڑی خطرناک بھی ہے لیکن کچھ حد تک ظاہر ہے گورنمنٹ خود بھی ان چیزوں کو سکیئرٹی تاکہ بیلنس ذرا قائم رہے لیکن اس کے نقصانات بہرحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی جیسے شہباز رانہ صاحب نے فرمایا اس کے ساتھ یہ مارا آج کا پروگرم اپنی اختتام کو پہنچتا ہے کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا گردونے واقعہ بہتا خیال رکھی اللہ نکی باری